گزشتہ روز چشتیاں کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے فوج اور عدلیہ سے متعلق عجیب و غریب بات کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ فوج اور عدلیہ پر تعمیری تنقید کرتا ہوں ان پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان آرمی چیف کی تقرری کے ایشو پر اظہار خیال کرنے سے باز نہیں آئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون بنے گا اور کس کو جھیل میں بند کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستانی فوج اور مجھے لڑایا جائے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون والے چاہے جتنی بھی کوشش کریں پاکستانی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے موسیقی